لو تناہیتم الیناس للحيا وصنعتم کائنا الحی النرا لم نزد الا یقینا بالالہ تو انسان کو جس سے محبت ہوتی ہے اس کے گیٹ اپ کو بھی جاننے کی کوشش بولو کرتا ہے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا گیٹ اپ کیسا تھا اس کا براہ راست اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے اس مقصد کے لئے اللہ نے بھیجا نہیں ہے یہ وہ احکام ہیں جو نسبتاً کم ویلیو رکھتے ہیں ایک تو ہے نا آرڈر یہ کرو یہ نہ کرو یہ تو اصل ہے نا جس کے لئے سفیر کو بھیجا جائے اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا وہ پہلو جس کی ویلیو نسبتاً کم ہے اس کی ایسی حفاظت کی ہے یہ بتانے کے لئے کہ جو اصل تھا اس کی کیسی حفاظت کی ہوگی آج محمد ابن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کوئی ایک حرف اگر کہتا ہے تو اس کا یہ دعویٰ دلیل کے بغیر قبول بولو نہیں ہے میں ایک مثال پیش کرتا ہوں امام ترمیزی امام بخاری کے شاگردیں اللہ کے سفیر محمد ابن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں امام ترمیزی نے دعویٰ کیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا گیٹ اپ ایسا تھا پورا گیٹ اپ نہیں بیان کیا جا رہا صرف اتنا کہ آپ کے سامنے کے جو دو دانتیں ان کے درمیان میں خلا تھا تھوڑا سا دسٹینس تھا تھوڑا سا بولو فاصلہ تھا یہ کتنی معمولی سی بات ہے اور کوئی سفیر آپ کے پاس پیغام لے کر آیا ہے آپ کسی سے پوچھ رہے ہیں اس کے سامنے کے دانتوں میں خلا تھا یا نہیں تھا بہت ہی ایک بھئی تھا یا نہیں تھا تو کیا کرنا ہے سے لیکن امام ترمیزی یہ بات بیان کر رہے ہیں لیکن امام ترمیزی کو پتا ہے یہ اتنا بڑا دعویٰ کر رہا ہوں میں کہ جس شخصیت کی بات ہو رہی ہے نا ان کا یہ دعویٰ ہے کہ مجھے خدا نے انسانوں کی طرف پیغمبر بنا کے بھیجائے امام ترمیزی کو یہ بات معلوم ہے کہ میں نے اگر دعویٰ کر دیا کانا نبی صلی اللہ علیہ وسلم افلج ثنیتین کہ نبی کے دو دانتوں کے درمیان میں خلا تھا یہ دعویٰ کر دیا یہ امت مجھے چھوڑے گی نہیں کہ کہاں سے تمہیں پتا چلا آپ موررخین سے پوچھ نہیں سکتے کہ آپ کو کیسے پتا چلا وہ اپنے لکھ رہے ہوتے ہیں بس اور اگر وہ دلیل بھی پیش کرتے ہیں تو وہ دلیل اتنی مضبوط نہیں ہوتی اتنی سی بات کو بیان کرنے کے لیے امام ترمیزی سند لے کر آئیں گے حدثنا عبداللہ بن عبد الرحمن امام ترمیزی کہتے ہیں مصر عبداللہ بن عبد الرحمن نے بیان کیا وہ عبداللہ جو عبد الرحمن کے بیٹے ہیں عبداللہ بن عبد الرحمن کو کیسے پتا چلا کہ نبی کے دو داتوں کے درمیان خلا تھا انہوں نے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا نہیں وہ کہتے ہیں حدثنا عبراہیب بن المنظر مصر عبراہیب نے بیان کیا جو منظر کے بیٹے ہیں بھئی عبراہیب بن منظر نے تو نبی کا زمانہ نہیں پایا ان کو کہاں سے پتا چلا وہ کہتے ہیں ابراہیم ابن المنظر کہتے ہیں حد ثانی عبدالعزیز ابن ابی ثابتن الزہری مجھ سے عبدالعزیز نے بیان کیا جو ابو ثابت الزہری کے بیٹے ہیں بھئی عبدالعزیز جو ابو ثابت الزہری کے بیٹے ہیں ان کو کہاں سے پتا چلا جی انہوں نے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا نہیں وہ کہتے ہیں حد ثانی اسماعیل ابن ابراہیم مجھ سے اسماعیل نے جو ابراہیم کے بیٹے ہیں انہوں نے بیان کیا حضرت اسماعیل جو ابراہیم کے بیٹے ہیں ایسے تو سیکڑو ہیں یہ کون سے والے اسماعیل اور ابن ابراہیم کی بات کر رہے ہیں کہتے ہیں ابن اخی موسیٰ بن عقبہ وہ اسماعیل ابن ابراہیم جو موسیٰ ابن عقبہ کے بھتیجے ہیں اچھا جی اسماعیل ابن ابراہیم نے تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں دیکھا امام ترمیزی آپ کیسے دعویٰ کر رہے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دانتوں کے درمیان میں خلا تھا اسماعیل ابن ابراہیم جو موسیٰ ابن عقبہ کے بھتیجے ہیں انہوں نے نبی کا زمانہ نہیں پایا وہ کہتے ہیں قال حدثنی موسیٰ ابن عقبہ وہ کہتے ہیں مجھے میرے چچا موسیٰ ابن عقبہ نے بتایا بھئی موسیٰ ابن عقبہ نے بھی نبی کا زمانہ نہیں پایا وہ کہتے ہیں موسیٰ ابن عقبہ کہتے ہیں حدثنی قریب مجھ سے عبداللہ بن عباس کے شاگرت قریب نے بیان کیا ارے بھائی قریب نے بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں دیکھا امام ترمیزی کہتے ہیں ذرا خاموش ہو جاؤ قریب کہتے ہیں حدثنی عبداللہ ابن عباس مجھ سے عبداللہ ابن عباس نے بیان کیا اور انہیں نے نبی کے چہرے انور کی طرف دیکھ کے فرمایا کانا نبی صلی اللہ علیہ وسلم افلج سنیتین کہ نبی کے سامنے کے دو داتوں کے دربیان میں خلا تھا ایسی حفاظت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے گیٹ اپ کی خدا نے کی ہے سوچو تعلیمات کی کیسی حفاظت کی ہوگی آج کوئی ایسی شخصیت ہے جو یہ اٹھ کے دعویٰ کرے کہ میں خدا کا بھیجا ہوا پیغمبر اور اس کے پاس اپنے دعویٰ کی صداقت کا اتنا بڑا ثبوت ہو جو ثبوت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے ہونے کا تھا آپ کہہ سکتے ہیں یہ ایک حدیث ہے ایسی ہزاروں حدیثیں ہیں ایک بات بھی اگر آپ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منصوب کرتے ہو سنت کے بغیر امت اس کو قبول بولو نہیں کرتی اور سنت بھی کیسی خاندانی آپ کہہ سکتے ہو امام ترمیزی سے کہ حضرت آپ کہتے ہیں مجھ سے عبداللہ ابن عبد الرحمن نے بیان کیا ہو سکتا ہے یہ بندہ بھی آپ نے خود ہی گھڑ لیا ہو بھئی کہنے پر گورنمنٹ کی طرف سے کوئی پابندی ہے بولو آپ کو مجھ سے فلا نے بیان کیا اگلے کو کیا پتا فلا کون ہے آپ اسماع الرجال کی کتابوں میں جاؤ گے جی عبداللہ ابن عبد الرحمن کون ہے آپ کو اس زمانے کے درجنوں علماء کے اقوال مل جائیں گے یہ فلاں سن میں پیدا ہوئے فلاں جگہ علم حاصل کیا ان کے بارے میں علماء کے تفسریں یہ جھوٹے تھے سچے تھے کوئی کرپشن تو نہیں ان پہ ثابت ہوئی جھوٹ تو ثابت نہیں ہوا زندگی بھر ان کے شاگرت کون کون ان کے استاذ کون کون کہاں کہاں سے علم حاصل کیا ایک مولف بیان نہیں کرے گا بہت سارے لوگ جو مختلف ملکوں میں رہتے ہیں وہ بیان کریں گے ان کے بارے میں پھر آپ اگلے راوی کی طرف جاؤ گے عبداللہ ابن عبد الرحمن وہ کہتے ہیں ابراہیم ابن المنظر یہ ابراہیم ابن المنظر کون ہے یہ کوئی ڈھکے چھپے نہیں ہے آپ کو درجنوں کتابوں میں ان کے حالات بولو مل جائیں گے بھئی اس زمانے میں مشہور آدمی تھے یہ لوگ جانتے تھے ان کو وہ کتابیں کوئی دمش میں لکھی جا رہی ہے کوئی مصر میں لکھی جا رہی ہے کوئی کوفہ میں لکھی جا رہی ہے ان کتابیں میں ان کا تذکرہ ملے گا آپ کو حالکہ ان کے آپس میں ملاقات ثابت ان مسننفین کا آپس میں کمپرومائز نہیں ہو سکتا مختلف ملکوں میں آئی ہے پھر آپ پوچھو کہ جی عبدالعزیز ابن ابی ثابت الزہری کون ہے ان کے اسماع الرجال اسماع الرجال کی کتابیں تو اتنی اتنی جلدوں میں ہوتی ہیں جن میں راویوں کے حالات ان کے نام ایسا خاندانی پروٹوکول خدا کی طرف سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ملا ایسی حفاظت کی گئی اللہ ان غیر مسلموں سے کہہ رہا ہے جس کے دانتوں کے درمیان خلا اس گیٹ اپ کو بیان کرنے کی میں نے ایسے حفاظت کی ہے سوچو اس کے آرڈر کیسے میں نے محفوظ کی ہوں گے یہ پروٹوکول اس کائنات میں آج تک کسی کو بولو نہیں ملا ہوا او ہرس والا دل بدل دے میرا غفلت میں دوبا دل بدل دے